ان الحمدللہ آپ کیو ڈاٹ گرامر دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے شاہد ملک سورہ البکرہ کی آیت نمبر چوبیس ہم نے کور کی اور آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر پچیس شروع کریں گے اور یہ آیات تھوڑی سی لمبی ہے اس لیے یہ دو حصوں میں اس کو انشاءاللہ کور کریں گے تئیس اور چوبیس آیات بڑی اہم تھیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اس قرآن کے بارے میں اپنے کلام کے بارے میں پوری انسانیت کو چیلنج کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ جو اپنے بندے پر ہم نے نازل کیا ہے اس میں کوئی شک رکھتے ہو تو پھر اس جیسی ایک کتاب لے کر آؤ اور پھر فرمایا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے اور کبھی نہیں کر سکتے لہذا اس آگ سے ڈرو جو کافرین کے لیے بنائی گئی ہے اب اگلی آیات جو پچیس نمبر ہے اس میں ان مومنوں کا ذکر ہے ایمان والوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے کلام پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل سالے کرتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں آیت نمبر پچیس سورہ البکرام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَشِّرِ اللَّذِينَ عَامَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اے پیغمبر جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ایک ایک لفظ کو بریک کیا وَبَشِّرِ اللَّذِينَ عَامَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ وَبَشِّرِ اور خوشخبری دے دو اور یہ عمر ہے بشر مادہ ہے اس کا با شین را اور یہ باب ہے سبہا ماضی کا پہلا سیگہ بششرا مدارے کا پہلا سیگہ بنے گا یبشیرو یہ ہے سبہا سبہا یو سبہو بشرہ یبشیرو اور اس باب کی مزید تفصیلات ہماری گرامر کی کلاسز میں اس کے جو سبق ہے وہ سبہا کے نام سے اس کا تھم نیل بنا ہوا ہے وہ آپ سنیں ضرور اور اس کی پریکٹس بھی کریں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ مزید فی کا جو باب ہے یہ کیسے بنا ہے اور اس کے جو سیہے ہیں یہ کس طرح بنتے ہیں اس میں مزید افعال بھی دیئے گئے ہیں آپ خود اس کو بنائیں گے تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے عمر عمر کیا ہے یہ حکم دیا جا رہا ہے اور یہ بھی افعال میں شامل ہے یہ فعل عمر کہلاتا ہے بشر یہ سبہ جب اس گردان میں جائیں گے تو سبہا کے وزن پہ عمر اکیلے کے لیے آئے گا سبہ تو یہاں پہ بشر اور جمع کے لیے یوبشیرو سبے یو سبے ہو بشر یوبشیرو تم خوش خبری دے دو اور یہ باب تفعیلن ہے جس کا نام ہماری کلاس میں سبہا ہے اور یہ نام بھی کیوں رکھے گئے ہیں یہ بھی آپ کو گرامر کی کلاسز میں ان کی تفصیل مل جائے گی انزلہ کا معنی ہے اس نے نازل کیا اور نزلہ کا معنی بھی ہے اس نے نازل کیا انزلہ کا تعلق باب افعال سے ہے جس میں احتمام اور تدریج کا مفہوم نہیں پایا جاتا اس لیے وہ باب تفعیل میں جا کر نزلہ بنایا گیا تاکہ اس کے معنی میں احتمام اور تدریج یعنی گریجولی یا کنٹینیوٹی کا جو ایک وہ مفہوم ہے وہ پایا جائے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے انزلنا ہم نے اس کو نازل کیا فی لیلت القدر ہم نے رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو اللہ محفوظ سے دنیا والے اسمان پر ایک ہی بار انزلہ کر کے اتار دیا گیا اور اس کے بعد تئیس سالوں میں اس کی تنزیل ہوئی نزلہ سلو سلو اور دنیا کے حالات کے مطابق آیات اترتی رہیں اعتمام کے ساتھ تو اس کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے اللہزینہ ان لوگوں کو یہ اسم موصولہ ہے اسم موصولہ اللہزینہ یہ اسمائے موصولہ کی لسٹ واحد مذکر کے لیے اللہزی جمع کے لیے اللہزینہ لیکن دو کے لیے تصنیع اللہزان ہے اسی طرح مونس واحد کے لیے اللہ تی جمع کے لیے اللہ تی یا اللہی دونوں آتے ہیں اور تصنیع کے لیے اللہ تانے اور جب یہ تصنیع حالت نصب یا جر میں جائے گا تو اللہ ذانے کی بجائے اللہ ذینے بنے گا اور مونس کے لیے اللہ تانے کے بجائے اللہ تینے بن جائے گا یہ دیکھیں اللہزینہ جمع مذکر اور اللہزینہ کا آگے صلح آ رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بشارت دے دو ان لوگوں کو اللہزینہ ان لوگوں کو کن لوگوں کو آگے صلح کے طور پر بتایا آمنوا و آملوا سوالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے آمال کیے ان کے لئے خوشخبریاں ہیں یہ مفعول بھی ہے اللہ زینہ یعنی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو خوشخبری دی گئی آمنوا جو ایمان لائے یہ فعل ہے آمنوا اس کا مادہ ہے علف میم نون باب اسلمہ باب کا پہلا سیغہ اسلمہ کے پیٹرن پر آمانا اور فعل مدارے یومنو یہ باب اسلمہ اسلمہ یسلمو آمانا یومنو اور یہاں پہ جو سیغہ ہے آمنو وہ سب ایمان لائے جمع کا سیغہ ہے اور یہ ماضی کا سیغہ ہے ماضی جمع غائب مذکر یہ دیکھیں ماضی جمع اسلمو آمنو دونوں ایک جیسے ہیں تو یہ فعل ماضی جمع غائب مذکر وآملو اور آمال کیے یہ بھی فعل ہے آملو مادہ ہے آین میم لام اور باب ہے سامیہ ماضی کا پہلا سیغہ سامیہ کے پیٹرن پر بنے گا آمیلا سامیہ آمیلا اور مدارے یاملو اور یہ دیکھیں اس کی پوری گردان سامیہ آمیلا یسمعو یاملو یہ ہے باب سامیہ اور آئی مبارکہ میں آیا ہے آملو اور کس پہ آئے گا یہ یہاں پہ سامیہ سامیعو آمیلو ان سب نے آمال کیے فعل ماضی غائب مذکر اسوالحاتی نیک کون سے آمال کیے نیک آمال کیے یہ مفعول ہے یعنی ایمان لائے جو لوگ انہوں نے عمل کیا اور عمل کیا کیا سالحاتی اور یہ اس لئے مفعول ہے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں ہم اس سالحاتی یہ مفعول بہی ہے اور اس کا جو فائل ہیں ان کا اس مفعول کا وہ کون سے ہیں سالح عمال کرنے والے آمیلو اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مفعول بہی جو ہے اسم منصوب ہے یعنی زبر کے ساتھ آنا چاہیے اس کو لیکن یہ تو زیر کے ساتھ آ رہا ہے اس سالحاتی ہے اس سالحاتا کیوں نہیں ہے اس سالحاتی یہ اسم ہے اس کی جنس دیکھیں گے عدد دیکھیں گے وسط دیکھیں گے اور عرابی حالت جنس میں معانس عدد میں جمع ہے وسط میں یہ معرفہ ہے الگا ہوا ہے اس کے ساتھ اور عرابی حالت منصوب ہے عراب عراب کیا ہیں جی؟ عراب وہ ہیں کہ جو یہ زیر زبر ہے الفاظ کے اوپر لگی ہوئی ہے اسما کے اوپر ان کو تو حرکات کہتے ہیں لیکن ان کی جو تبدیلی ہے کبھی زبر آ گئی کبھی پیش آ گئی کبھی زیر آ گئی تو ان تبدیلیوں کو کہتے ہیں عراب یا اللہ گیا ساتھ تو اسی طرح یہ دیکھیں المسلمون یہ مسلم کی جمع ہے مسلمون اور المسلمین یہ بھی مسلم کی جمع ہے یہ دونوں جمع ہیں مسلم کی مگر یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں یہ بھی ان کی عرابی حالت بتائی جا رہی ہے تو عرابی حالت یعنی عراب کا مطلب کیا ہے کہ معنی میں تبدیلی کے بغیر کسی لفظ کی شکل شیپ یا حالت یا فارم کو تبدیل ہونے کو عراب کہا جاتا ہے تو یہ اس لیے کہتا ہے ہم عرابی حالت یعنی اس کی تبدیل شدہ حالت معنی نہیں بدلیں گے اس کی مزید تفصیل دیکھتے ہیں عرابی حالتیں دیکھیں اصلی حالت جو ہے وہ حالت رفع ہوتی ہے پیش کے ساتھ یہ مسلمون اور یہ مسلماتون یہ اصلی حالت ہیں پیش ایک دو پیش ہو یا ایک پیش ہو لیکن تبدیل شدہ پہلی حالت جو ہوتی ہے وہ حالت نصب ہوتی ہے زبر کے ساتھ آتی ہے دوسری حالت زیر کے ساتھ یعنی نیچے زیر لگتی ہے ایک زیر ہو جو زیریں ہوں اور یہ عرابی جو ان کی تبدیلی ہے اس کی اقسام ہیں دو قسم میں تبدیلی ہوتی ہے بالحرکت اور بالحرف یعنی حرکتیں بدلتی ہیں یا نیچے دیکھیں یہاں پہ حرف بھی بدل گیا تو اس کی ساری تفصیل تو ہماری گرامر کی کلاس میں ہے لیکن مختصرا میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم واحد ہے اور مسلم واحد کی جب یہ حالت بدلے گی نصب میں تو یہ مسلمن بن جائے گا مسلمن سے مسلمن اور حالت جار میں مسلمن ہو جائے گا تو یہ تبدیلی ہوئی بالحرکت اسی طرح جب تصنیح ہوگا تو مسلمانیں دو مسلمان مسلمانیں میں دیکھیں الف تبدیل ہو گیا یا میں تو بن گیا مسلمینیں تو یہ بالحرف تبدیل ہوئی آگے بالحرف تبدیل ہو رہی ہے جمع میں مسلمونہ اس میں واو یا میں بدل گیا یہ تصنیح تھا اور یہ جمع ہے مسلمونہ سے مسلمینے اور مسلمینے نصب اور جر دونوں حالتوں میں مسلمینے ہوگا اور یہ بالحرف تبدیلی ہو رہی ہے اسی طرح مسلمتن واحد ہے اور اس واحد کے لیے حالت جو نصب ہے مسلمتن ہوگا اور حالت جر مسلمتن یہ بالحرکت تبدیلی ہوئی اسی طرح تصنیح کے لیے مسلمتان الف بدل کے یا میں آ جائے گا تو مسلمتان کے بجائے مسلمتن مسلمتن نصب اور جر دونوں حالتوں میں یہ ایسی ہوگا اب اس کی جو معنیس کی جو جمع ہے یہ بڑی خاص ہے اس میں دیکھیں مسلماتن یہ جمع میں ہے لیکن اس کی جو حالت نصب اور حالت جر دونوں مسلمتن مسلمتن ہوگی اس ایو پر جو مثالیں ہیں اس میں تو یا نون لگا ہوا ہے حالت جر میں حالت نصب میں لیکن مسلمتن جو معنیس کی جمع ہے اس کے لیے یہ مخصوص ہے کہ دونوں حالتوں میں دو زیریں آئیں گی نیچے یا ایک زیر آئے گی تو مسلمتن سے مسلمتن مسلمتن یہ بالحرکت حرف کی تبدیلی ہوئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسوالی حات حالت زیر میں کیوں ہے اس کو حالت زبر میں ہونا چاہیے تھا یہ اس لیے ہے کہ یہ مسلماتی اسوالی حاتی کی وزن پہ ہے حالت نصب میں بھی زیر آئے گی حالت جر میں بھی اس کے اندر زیر آئے گی تو انشاءاللہ الحمدللہ یقیناً کلیر ہو گیا مفعول بھی ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے لیکن یہ جو مونس کی جمعہ ہے یہ زیر کے ساتھ آئے گی اگر یہ مفعول بن جائے حالت نصب میں ہونے کے باوجود زیر کے ساتھ آئے گا انہ لہم جناتن ان کے لئے جنتیں ہیں حرف اور اسم انہ حرف لہم اس میں ضمیر ہے اور آگے جناتن اسم ہے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں ہم انہ لہم جناتن حرف ناصبہ حرف ناصبہ انہ حرف ناصبہ میں سے ہے اور حرف ناصبہ ناصبہ کو انہ و اخفاتوہ بھی کہتے ہیں اور یہ وہ حرف ہیں جو کسی بھی اسم سے پہلے آ جائیں تو ان کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں یعنی زبر دیتے ہیں تو یہاں جناتن جو ہے یہ جناتن ہونا چاہیے تھا لیکن یہ جناتن کیوں ہے انہ کی وجہ سے حالت نصب یعنی زبر میں آنا چاہیے تھا تو یہ کیوں ہے اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں انہ و اخفاتوہ یہاں پہ انہ استعمال ہوا جو کے نیچے ہے انہ کا اسم جناتن ہے جو کہ حالت نصب میں ہونا چاہیے تھا تو اس کا اسم ہمیشہ حالت منصوب میں آئے گا اور خبر مرفوع ہوگی یہ مثال یاد رکھیں ان اللہ غفورن انہ کا اسم اللہ ہے زبر کے ساتھ آ رہا ہے اور خبر غفورن پیش کے ساتھ آئے گی مرفوع اور یہ لسٹ ہے حروف ناصبہ کی انہ انہ کاننا لیتا لکن لا اللہ لہم یہ خبر ہے انہ کی یعنی ان کے لیے ہے آگے اسم آئے گا لہم یہ مرکب ہے اور یہ مرکب جاری ہے لی پلس ہم آگے جناتن یہ اسم ہے انہ کا اور یہ حالت نصب میں ہے لیکن جمع مونس کی حالت نصب اور حالت جر ہمیشہ مسلماتن کی طرح مسلماتن جب حالت نصب میں جائے گا تو مسلماتن ہو جائے گا حالت جر میں جائے گا تو مسلماتن ہو جائے گا ابھی ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھ دیا عربی حالت میں تو فوراں یہ مثال بھی آگئی مسلماتن جب بھی کوئی مونس جمع میں جائے گی تو اس کی جب حالت نصب اور جر بنے گی تو زیر کے ساتھ دونوں آئیں گی اسی طرح جناتن جو ہے یہ جناتن تھا تو چونکہ یہ جمع ہے جناتن کی جمع ہے جناتن تو جب یہ حالت نصب میں جائے گی تو یہ مسلماتن کی طرح جناتن ہو جائے گا اور جر میں بھی مسلماتن کی جگہ جناتن ہو جائے گا تجری جاری ہیں یہ فعل ہے تجری مادہ ہے جیم را اور یا باب ہے دورابا فعل ماضی کا پہلا سیگہ جرا اور مدارے کا پہلا سیگہ یجری درابا یادریبو جرا یجری چونکہ اس میں یہ یا جو ہے یہ حروف علت میں سے ہے تو اس لیے حروف علت جو ہے وہ تعلیل کے بعد اس طرح بنیں گے جرا یجری تعلیلات کے نام سے ایک ہماری کلاس ہے اور گرامر کلاسز میں ہے اس میں آپ جا کے سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ حروف علت جو ہے یہ بدل کے کیسے یعنی ان کی حالت تعلیل کے بعد کیسے ہو جاتی ہے اور یہ زیر زبرین کی کیسے بدلتی ہیں اس میں تفصیل ہے انشاءاللہ وہ آپ جا کے ضرور سنیں تو سمجھ میں آ جائے گا مذکر اور مونس چونکہ یہ تجری مونس ہے تو ہوا جرا یہ ہوا جو ہے یہ مذکر کے ساتھ آتا ہے تو جرا یہ مذکر ہوا ہوا جرا وہ جاری ہوا لیکن ہیا جرت وہ جاری ہوئی یہ تو ہوا ماضی لیکن مدارے میں جا کے ہوا یجری ہیا تجری تو یہاں پہ چونکہ مونس ہے وہ اور مدارے ہیں وہ غائب مونس ایک تجری بنے گا واحد کے لیے واحد غائب کے لیے یجری اور مونس کے لیے تجری لیکن یہاں پہ یہ تدریبیو کے وزن پہ بھی ہے تو یہ مدارے کا واحد حاضر اور مدارے کی مونس کے لیے واحد غائب دونوں ایک طرح سے آتے ہیں تو یہ کنٹیکسٹ میں جا کے پتا چلے گا کہ یہ کسی مرد کی بات ہو رہی ہے یا کسی عورت کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہیا تجری ہے وہ نہریں جو ہیں وہ بہتی ہیں تجری وہ بہتی ہے من تحت حل انہارو ان کے نیچے نہریں یہ مرکب جاری اور پلس فیل ہے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں ہم تجری من تحت حل انہارو تجری اس میں فیل ہے من تحت یہ مرکب جاری ہے اور ہا اس میں ضمیر ہے ال انہارو یہ فائل ہے اور فائل ہمیشہ پیش کے ساتھ آتا ہے مرفوع حالت میں من تحت من پلس تحت مرکب جاری ہوا کیونکہ من جو ہے حروف جارہ میں سے ہے تو یہ مرکب جاری بنا تحتی ظرف زمان ہے اور اسم منصوبات میں سے ہے اسم منصوبات ہمارے دس ہیں اور وہ بھی گرامر کی کلاسز میں جا کے دیکھیں منصوبات کے ٹائٹل سے ایک ہماری کلاس ہے اس میں ساری تفصیلات ہیں کہ وہ دست کون سے منصوبات ہیں جو ہر حالت نصب میں آتے ہیں یعنی ہمیشہ مگر ان کے پیچھے اگر کوئی حرف جارہ لگ جائے تو وہ زیر بھی ہو جاتے ہیں یعنی مرکب جاری میں یہ حالت جارہ میں آ سکتے ہیں تو یہ تحتی جو ہے یہ تحتا تھا اور یہ مفعول فی یہ پانچویں نمبر پہ یعنی یہ دس منصوبات ہیں اس میں پانچویں نمبر ہے مفعول فی کا اور اس میں آگے دو کیٹھے کریز ہیں ظرف زمان اور ظرف مقان ظرف زمان وہ زمانے کی بات ہے ایک گھنٹہ ایک ہفتہ ایک مہینہ ایک سال اسی طرح ظرف مقان کسی جگہ کا نام ہے ظرف زمان کی مثال ظرف مقان کی مثال دیکھیں جلسنا امام المعلم ہم بیٹھ گئے معلم کے سامنے امامہ اور اسی طرح ورال جدار ہم بیٹھ گئے جدار دیوار کے پیچھے یا پھر جلسنا تحت الشجری ہم بیٹھ گئے درخت کے نیچے دیکھیں یہاں پہ مثال بھی تحت آئی ہے جو کہ ہماری آیت میں موجود ہے تو یہ تحت ہے اصل میں یہ ہے جناب ظرف مقان اور ہاں اس میں ضمیر ہے ضمیر متصلہ واحد مونس غائب کے لئے آتی ہے الانحارو یہ فائل ہے اور جو مذکر اور کیاسی طور پر یہ مذکر ہے دیکھیں کیاسی اور جو حقیقی اور سمائی یہ مونس اور مذکر کی کیٹیگریز ہیں یہ بھی گرامر کلاسز میں تفصیل سے سنیں تو جس کے ساتھ تام مربوطہ لگا ہو وہ تو مذکر نہیں ہوگا بلکہ مونس ہوگی اردو میں تو نہر مونس ہی ہوتی ہے لیکن عربی میں یہ مذکر ہے کیوں کہ اس کے ساتھ تام مربوطہ نہیں لگا ہوا اس لئے یہ فائل مذکر جمع نہار ان کی جمع انہار قلما رزقو منہا من سمرت الرزق جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا قلما رزقو منہا من سمرت رزق من قلما جب بھی یہ ظرف زمان ہے قلما رزقو جب بھی انہیں کھانے کے لئے رزق دیا جائے گا تو یہاں پہ رزقو جو ہے یہ مجہول ہے اور یہ مجہول کی ساری تعریف نیچے لکھی ہوئی ہے فعل مجہول کیا ہوتا ہے اسم ظرف زمان قلما اور قلما نے ماضی کو مدارے کا معنی دیا یعنی روز کو میں رزقو تھا تو ان کو رزق دیا گیا لیکن قلما نے اس کو مدارے کر دیا جب بھی ان کو کھانے کے لئے رزق دیا جائے گا تو یہ جا کے مدارے میں اس کا مطلب بدل گیا قلما کی وجہ سے یہ رزق تھا اصل میں تو یہ بنا روزق یہ دیکھیں مجہول ماضی کے لئے فعالا تھا تو فعالا سے بن گیا فعلو او ای کی آواز نکل رہی ہے یہاں پہ روزق بھی رو اور زی او ای آ رہی ہے یہ ہے ماضی مجہول اور مدارے مجہول جو ہے وہ یفعلو سے بن گیا یفعلو اور اس میں آواز نکل رہی ہے او اا ماضی او ای مدارے او اا ایک ٹپ کی طور پر یاد رکھیں کہ او ای پھو پھی یہ آواز نکلتی ہے یہ ماضی مجہول ماضی مجہول آئے تو پھو پھی یاد رکھیں او ای اور مدارے مجہول ہو او اا پھو پھا یہ یاد رکھیے اس سے آپ کو پتا چل جائے گا مزید تفصیل دیکھیں اس میں آگے روزکو جو ہے یہ فعل ہے اس کا مادہ ہے را زا قا باب نصرہ ہے ماضی کا پہلے سیگہ بنے گا را زا قا اور مدارے کا پہلے سیگہ بنے گا یرزقو یرزقو اور یہ باب نصرہ ہے نصرہ ینسرو رزقہ یرزقو رزقہ رزقو یہ نصرہ نصرو کے طرح نصرو ہے یہاں پہ تو رزقو بنا لیکن یہ مجہول ہے اور ماضی غائب یہ نصرو کے پیٹرن پہ لیکن جب یہ مجہول بن گیا تو یہ رزقو سے بن گیا روزقو اور یہ دیکھیں نصرو رزقو انہوں نے رزق دیا لیکن جب یہ مجہول ہوگا تو انہیں رزق دیا گیا رزقو کا مطلب ہوگا انہوں نے رزق دیا لیکن روزقو کا مطلب بنے گا انہیں رزق دیا گیا کل ماہ روزقو جب بھی انہیں کھانے کو دیا جائے گا یہ فعل مجہول ہے اس کی ہم نے تفصیل دیکھ لی منہا من سمرت ان میں کوئی پھل یعنی ان جناتوں میں جب بھی کوئی پھل انہیں دیا جائے گا تو یہ مرکب جاری ہے منہا من پلس ہا ہا کا مرجع جا رہا ہے جناتن کی طرف یعنی وہ جو جناتن ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایمان لائے قرآن پہ عمل کیا انہیں جناتن میں داخل لیا جائے گا جس میں نہریں جاری ہوں گی تو من ہا ان جنتوں میں ہا کی ضمیر جنت کی طرف جا رہی ہے یہ ہے مرکب جاری اور یہ ضمائر منفصلہ اور متصلہ کی لسٹ ہے اور یہاں پہ ہا جو ہے یہ ضمائر متصلہ میں سے یہ واحد معنس ہے غائد واحد معنس من سمرت یہ چونکہ مرکب جاری ہے اور من دیکھیں من یہاں پہ چھٹے نمر پہ ہے من سمائی تو یہاں پہ من سمرت سمرت جنس میں دیکھیں معنس ہے کیوں یہ معنس کیاسی تا مربوطہ لگی ہوئی ہے انہاروں میں تا مربوطہ نہیں تھا لہذا وہ مذکر تھا لیکن سمرت اس میں تا مربوطہ لگی ہوئی ہے تو یہ کیاسی طور پر یہ معنس ہوئی پھل اردو میں مذکر ہوتا ہے لیکن عربی میں جا کے یہ معنس ہے تو جنس کی طور پر یہ معنس عدد میں یہ واحد وسعت میں اور عربی حالت میں دیکھیں وسعت میں نقرا ہے اور عربی حالت میں مجرور ہے یعنی زیر کے ساتھ آ رہا رزقن بطور رزق اور یہ مفہول مطلق ہے مفہول مطلق کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں روزقو یہ فیل اس آیت میں گزر گیا پہلے اور اس پہ بات ہوئی روزقو مجہول ان کو جب رزق دیا جائے گا تو یہ فیل کے طور پر آیا ہے لیکن آگے رزقن جو ہے یہ مستر کی طور پر آیا ہے دونوں کا مادہ ایک ہی ہے یہ فیل ہے اور یہ اس کا مصدر ہے مفعول مطلق اسم منصوبات ابھی ہم نے دیکھا اسم منصوبات یہ دس ہوتے ہیں اور ان میں ہم نے پہلے مفعول فی دیکھا اب یہ مفعول مطلق ہے اور یہ ہر حالت میں حالت نصب میں آتے ہیں یہ دس ہیں دیکھ لیجئے پہلے نمبر پہ حال تمیز مفعول مطلق یہ تیسرے نمبر پہ ہے مفعول مفعول فی ہم نے دیکھا ابھی ہم نے پڑھا کہ جس میں دو حصے ہیں ظرف زمان اور ظرف مکان اور اسی طرح چھتے نمبر پہ مستثناء منادہ مداف اور لائے نفی جنس کے بعد کے اسما افوال ناقصہ کی خبر اور ما اور لائسہ یہ پوری ایک کلاس ہے ہماری منصوبات کے عنوان سے وہ آپ ضرور دیکھیں تفصیل آپ وہاں پہ سنیں انشاءاللہ اور یہاں پہ مفعول مطلق یعنی تاقیدی طور پر جو مصدر آئے اسے مفعول مطلق کہتے ہیں یہ ہے مفعول مطلق وہ مصدر جو اپنے ہی فعل کے بعد تاقید کے لئے آتا ہے یعنی اپنا فعل گزر گیا روزکو اس کے بعد یہ مصدر بن کے آیا اسم مفعول مطلق تاقیدی مصدر کہلاتا ہے مثلا اس بر سبر کر کیسا سبر سبر جیسے کہ سبر کیا جاتا ہے اس بر سبر اسی طرح روزکو ان کو رزق دیا جائے گا پھل اور وہ بطور رزق یہ مفعول مطلق ہے فعل کے بعد مصدر آ جائے اور بعض اوقات یہ فعل کو حضف کر لیا جاتا ہے صرف مصدر ہی رہ جاتا ہے مثال کے طور پر صبر شکر افو یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور یہ سارے مفعول مطلق کے طور پر آتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سورہ البکر کے آیت نمبر پچیس کا ایک حصہ کور کیا اگلا ایسا انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق اطاع فرمائے آمین میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی میرے نہایتی محترم ناظرین اور بالخصوص نوجوان ناظرین یہ آیات بڑی اہم ہیں اور اس میں جو پیغام ہے وہ بڑا خاص ہے کہ اللہ کا کلام بڑا عظیم کلام ہے کہ جس کی کوئی نظیر اس کی عظمت یہ ہے کہ جو اس کا انکار کرے گا اس کے لئے جہنم تیار ہے اور جو اس پہ ایمان لائے گا اور اس کے ساتھ شرط یہ ہے عمل سوالے کرے گا تو اس کے لئے جنات ہیں جن کے نیچے نہرے بہرے ہی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو اس قرآن کا یہ تقاضی ہے کہ جب ہم اس کو سمجھیں گے تب ہمیں پتا چلے گا بغیر سمجھے ساری زندگی اس کو پڑھتے رہیں ناظرہ کے طور پر تو ہمیں کبھی پتا نہیں چلے گا کہ اس پر ایمان لانے کا تقاضی کیا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچایا جائیں اس کے سارے کے حقوق ادا کیے جائیں اور سب سے بڑا حق اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر جو نظام زندگی دیا گیا ہے اس کو اللہ کی زمین پر نافذ کیا جائے جیسا کہ نبی اکرم نے کر کے دکھایا اور یہ اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا یہ اللہ کا نبی اللہ نے بھیجا اپنے پیغمبر کو دین حق دے کر تا کہ وہ اس دین کو پوری عدیان پر غالب کر دے آپ نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا آپ کے اصحاب نے جہاں جہاں تک ان کے گھوڑے جا سکتے تھے وہ وہ وہاں تک پہنچے اور انہیں نے دین کو جاری کیا اس کے بعد جو ہماری حکومتیں ہیں وہ دین کی سرپرستی انہوں نے چھوڑ دی اور اہستہ اہستہ کرتے کرتے ان کی ساری کی ساری جو ہیں وہ حیت بدل گئی ان کی ترجیحات بدل گئی اور آج حالت یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کو فکر ہی نہیں ہے کہ اس قرآن کے نظام کو جاری کرنا ہے اور نہ لوگوں کو پتا ہے کیونکہ عمام الناز بھی اس قرآن کی تعلیم سے بلکل بے بہرہ ہے اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو اس کے لئے کوشش کر رہے ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو جاری کرنے کی کوشش میں لگے ہیں یا کمز کم ہمارے دل میں یہ تڑپ تو ہو کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون جاری ہو آج ہمارے ہاں جو ابتری کی حالت ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے کہ ہم دنیا کے بنائے ہوئے کمانین پر عمل کر رہے ہیں اور اس سے انسان کبھی نہیں سودھ رہے گے اور یہ حالت بگڑتی چلے جائے گی جب تک کہ ہم اللہ کی دین کو نافذ نہیں کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عمل میں احصہ ڈالنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جو بھائی اس کو سن رہے ہیں وہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں تا کہ لوگ اس کلام کو سمجھنے اور سیکھنے کے لئے آئیں اور اپنی آخرت کو سماریں اور ہمارے لئے آخرت میں جنت میں جانے کا باعث بن جائے وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمين السلام و السلام و علا رسول حل کریم جزاکم اللہ خیر